بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وی برز کیمہ کی ریسپی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی آسان کیمہ کی ریسپی آپ کے سر شیئر کرنے والی ہوں بہاری کیمہ جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کے لئے ہاف کے جی میرے پاس کیمہ یہ بہت باری کیمہ مشین سے نکلا ہوا اس میں ہم یوز کریں گے ٹوٹیبل سپون بھر کے میرے پاس بھونے ہوئے چنوں کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس چنیں نہیں ہیں تو آپ بیسن کو تبہ پہ بھون کے بہت ہی سلو فلیم پہ اسے بھوننے اور جب ہلکی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو اسے اتار لیجئے اور اس بیسن کا بھی یوز آپ کر سکتے ہیں تو سپائس دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پہ بہت سمپل سی سپائس ہیں جو ہر گرمی موجود ہوتی ہیں اس چیزیں یہ ڈالنے سے بہت ہی مزے کا کیمہ بنتا ہے نمک یوز کیجئے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہاف ٹی سپون سے کم یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون سے کم یہاں پہ پیپری کا پاودر یوز کروں گی 1 ٹی سپون لال مچکہ پاودر 1 ٹی سپون کوٹیوی مرچ ہے 3 ٹی بل سپون یہ میرے پاس زیرہ اور دھنی ہے جسے میں نے اس طرح سے کرش کر کے رکھ لیا ہوا ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون ادھرک رسٹن کا پیسٹ ہے میرے پاس اور یہاں پہ تقریباً 2 ٹی بل سپون میں اس میں آئل کا یوز کرنے والی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہمیں کیمہ کو ملیٹ کرنے چنے کا جو پاودر ہے یہ ڈال دیں گے ادھرک رسٹن کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ یہ بھی ڈال دیں گے پاودر مسالے ڈال دیں گے سب ہی مکس کر دیں گے تو یہاں بلکل لاس میں سارے مسالے مکس کرنے کے بعد اس میں میں آئل ڈال دوں گے یہاں دیکھئے کہ ماں ہمارا بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اسے کور کر کے میں پریج میں رکھ دوں گی تقریباً دو گھنٹوں کے لیے دو گھنٹے کے بعد میں دکھاتی ہوں تو یہاں نکھی ویورز کیما ہمارا بہت ہی اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو یہاں میں نے دہی ڈالنے والا کلپ جو تھا وہ میرے سمیس ہو گیا وہ میں آئٹ نہیں کر سکی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے چار ٹیبل کھن بھر کے اس میں دہی بھی آئٹ کی تھی تو اسے دو سے تین گھنٹے ہو گیا مجھے فریج میں رکھے ہوئے کور کر کے تو چلیے اسے پکانے کے پروسس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میرے پاس دو بڑے سائز کی پیاز تھی جنہیں میں نے اوملیٹ کٹ کر کے اس طرح سے رکھا ہوئے اس کا یوز کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لیا اسے میں نے فلیم آن کر دیا چلتے پہ رکھ دیا یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ سے تھوڑا سا کم میں اس میں آئل ڈال دیا کٹی بھی پیاز میں اس میں ڈال دوں گی تو یہاں ہمیں پیاز کا بہت زیادہ کلر چینج نہیں کرنا بہت ہلکا سا اس کا کلر ہمیں چینج کرنا ہے تو میں دکھاتی ہوں کہ آپ کو کس طرح کی پیاز بہاری کیمی میں یوز ہوتی ہے براؤن پیاز نہیں یوز کرتے بہت ہلکا سا کلر پیاز کا چینج ہوگا پیاز سومٹ ہو جائے گا تو میں اس میں کیم آئیڈ کر دوں گی تو کور کر دیتے ہیں اس کو تو یہاں دیکھئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس طرح سے پیاز کو فرائی کرتے ہوئے دو سے تین منٹ مزید ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو اس کے بعد میں دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھئے مزید دو سے تین منٹ پیاز کو میں نے بہت ہی اچھے سے فرائی کر لیا ہے پیاز ہماری ہلکے پنک پنک کلر کی ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں اس میں یہ میری لیٹ کیا ہوا کیمہ ڈال دوں گی یہاں میں فلیم کو ہائی پہ کروں گی چار سے پانچ منٹ ہمیں کیمے کے کلر کے چینج ہونے تک اسے اس طرح سے بھون لینے چار سے پانچ منٹ کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے مجھے ہائی فلیم پہ اس طرح سے اسے بھونتے ہوئے اور یہاں پہ دہی نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور کیمے نے بھی تو یہاں میں کرتوں گے فلیم کو لو پہ اور کور کر کے اسے پکنے دیں گے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تو یہاں دیکھئے ویورز تقریباً بیس منٹ پورے ہونے والے ہیں اور میں یہ آپ کو اس کا ڈھکن ہٹا کے دکھا رہی ہوں دو سے تین دفعہ میں نے بیچ میں اس کو چلایا اس طرح سے اور یہ دیکھیں پانی بہت حد تک ڈرائی ہو چکا ہے اور ہمیں مزید اسے بھوننا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی پانی کی امیزش نہ رہے اور ہمارا کیمہ بہت پیارا سا کھلا کھلا سا بنی اس طرح سے اسے اوپن کرتے ہوئے اب ہمیں اسے بھوننا ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے اتنا بھوننے اس کو تب ہی اس کیمہ کا آپ کو مزہ آنے والا ہے تو بھوننے کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھیں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہی لگے ہیں یہ آئل سپرٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیمہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکہ ہے تو سینٹر میں اس طرح سے سوری کی جگہ بنائیں گے ہم تو یہاں پہ میں رکھوں گی اس طرح سے ایک سٹیل کی کیٹوری اور یہ کوئلہ رکھوں گی جسے میں نے دیکھتا لیا تھا اس کے اوپر ڈالوں گی میں تھوڑا سا اس طرح سے دیسی کی اس طرح سے ہم اسے کور کر دیں گے اور اسے کوئلے کا دھوان دیں گے اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو جتنی دیر یہ دھوان رہے گا اتنی دیر تک ہم اسے کور کر کے اسی طرح سے رکھیں گے تو یہاں دیکھیں بہاری کی ماں ہمارا ریڈی ہو چکے تو اسے میں اس طرح سے سرب کرنے لگی ہوں تو تھوڑا سا اسے ہم گانش کر لیں گے تو یہاں دیکھئے بہاری کی ماں ہمارا ریڈی ٹو سرب ہے تو میں نے اسے پیاز لیمون ہری مرچوں اور تھوڑا سا دھنیا کے پتر ڈال کے گانش کر لیا یہ بہت ہی دیکھئے ٹیسٹی لگ رہا ہے اور گوڈ لکنگ کتنا یہ لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ بہاری کی میں کی ریسپی پسند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو کائلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ